اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید شفاقشاہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو وزیراعظم عمران خان کی دعا دار تقریر پر ورندر سے واقعے بھی کان بجنے لگے ہیں سابق بھارتی کھلالی نے حصہ نکالتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی اینکر نے عمران خان کو ویڈر کہا ہے دوستو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا جانے پر جہاں مودی سرکار وکھلائی ہوئی ہے وہیں اس کے پیادوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم کا پردہ فاش کیا جانے کا جواب کس طرح دیا جائے انہی پیادوں میں سے ایک سابق بھارتی کرکٹر ورندر سے واقعہ کو بھی جب کچھ نہیں سوجا تو سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر زہر اگل دیا وزیر آزم عمران خان کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ امریکی ٹی وی ایم ایس این بی سی کے انکر کو کہتے ہیں کہ جب آپ اغوانستان کی جنگ میں ٹریلین ڈالرز جھونک رہے تھے تب چین عالمی میار کا انفرسٹرکچر بنا رہا تھا میں نے بھی عام آدمی کی طرح نیو یار کی خراب سڑکوں پر جھٹکے کھائے ہیں ان کے جواب پر امریکی انکر کہکہ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر آزم سے زیادہ برانکس کے ووٹر لگ رہے ہیں بھارت کے سابق کرکٹر ورندر سواگ نے وزیر آزم عمران خان کی یو این میں تقریر پر غصہ نکالتے ہوئے کہا کہ یہ چینل کے انکر نے اسے ویلڈر کہا ہے امریکی چینل این بی سی کے صافی نے ورندر سواگ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ صاف سنائی دے رہا ہے کہ امران خان کو ووٹر کہا ہے اس کلپ کو امران خان کے مخالف سوشل میڈیا سارفین اور بھارتی شیئر کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی چینل کے انکر نے وزیر آزم عمران خان کو ویلڈر کہا ہے جبکہ طریقہ انصاف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اینکر نے ویلڈر نہیں ووٹر کہا ہے امریکیوں کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ویلڈر نہیں ووٹر کہا ہے سواگ کو امریکی اور بھارتی بھی سمجھاتے رہے کہ اینکر نے ووٹر کہا ہے ویلڈر نہیں پاکستانیوں نے سواگ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی کہا ہے کم از کم تمہارے چائے والے وزیر آزم سے تو بہتر ہے ہمارا وزیر آزم دوستو اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ نگے بہان